اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سبھی لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے ہم بھی بلکل خیریت سے ہیں جیسے کہ میں پچھلے ویڈیوز میں دکھا چکی ہوں کہ گرمی کی وجہ سے سارے میری جتنے بھی پرانٹے سب جل گئے تھے بلکل ایسے لگ رہا تھا کہ اب کچھ بھی نہیں بچا ہے لیکن آج کل بارش روز ہو رہے ہیں موسم بہت اچھا ہو گیا تو دیکھیں پھر سے ہریالی واپس آگئی ہے اس پودے پر دیکھیں یہ ہے جیسمن کا پلانٹ اس پر کتنی کلیاں آ رہی ہیں اب انشاءاللہ کچھ ہی دن میں اس میں پھول بن جائیں گے اور جو گرمی میں پھر سے رونک آ گئی ہے تو دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے کافی پوٹ خالی ہیں تو موسم ابھی اور بہتر ہوگا تمہیں نئے پلانٹ لے کر آوں گے آج میں شیئر کری ہوں آپ لوگوں کے ساتھ بڑی ہی مزیدار چٹپٹی سی آلو بیگن کی سبزی پہلے میں ریسیپی بتا دوں مستر ڈوئیل میں میں نے ایک چمچ ڈالا ہے زیرہ اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی پیاز کو میں نے بارک بارک کٹ کر لیا ہے وہ ڈال دیا ہے اور اس کا جیسے ہی ہلکا سا رنگ چینج ہوا تھا نا تب ہی میں نے اس میں ایک چمچ لسنا درک کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے پوڈرڈ مسالے تو یہاں پہ وہی بیسک مسالہ جائے گا ہلدی پوڈر جائے گا میرچ کا پوڈر جائے گا اور دھنیا پوڈر جائے گا یہی بیسک مسالے ہیں لیکن اس طرح سے اس کو بناوں گی میں کہ بہت ہی مزید کی بنتی ہے دیکھیں میں اس ریسیپی کو یہاں پر اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ نان ویش تو سبھی بہت اچھا بنا لیتے ہیں سبھی بہت مزید سے کھا لیتے ہیں جب ویجیٹیبلز اچھی بنتی ہیں سبزیاں اچھی بنتی ہیں تو اس میں الگی مزا ہے کیونکہ نان ویش تو بچہ بھی ہمارے گھر میں بہت شوق سے کھا لیتا ہے مطلب بچہ بچہ بھی بہت شوق سے کھا لیتا ہے لیکن سبزی کھانے میں بڑے نخرے ہوتے ہیں تو اس طرح سے میں نے سبزی بنائی تھی تو بہت شوق سے سب نے اس کو کھا لیا تھا اچھا مسالہ بھوننے کے بعد اس میں میں نے دو ٹامٹر کٹ کر کے ڈال دیئے تھے اور ساتھ ہی میں نے ڈال دیا تھا نمک ان کو بس ہلکہ ہلکہ سا ہی مکس کریں گے اور یہاں پہ میں نے تین ہری مرچ کٹ کر کے ڈال دی ہیں دیکھیں نمک مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا میں صرف آپ کو ریسیپی کا طریقہ بتا رہی ہوں آپ اس کو فالو کریے گا نمک مرچ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا یہاں پہ دیکھیں مسالہ بھون گیا ہے ٹامٹر بھی سوفٹ ہو گئے ہیں تو اب میں یہاں پہ ڈالوں گی بیگن میں نے یہاں پہ تین سو گرام بیگن لیا ہے جس کو میں نے کٹ کر لیا ہے باریک باریک اس طرح سے سکوائر پیسز میں کٹ کر رہا ہے اور ان کو میں نے دھو کر پانی میں ہی رکھ دیا تھا اگر ہم کٹ کر کے بینا پانی کے رکھتے ہیں تو بیگن کال ہو جاتے ہیں اوکس ڈائز ہو جاتے ہیں تو اس لئے جب بھی سبزیں کٹ کر رکھیں تو پانی میں ہی کٹ کر رکھا کریں بہت سے لوگوں کو یہ ٹپ پتا ہوگی جن کو نہیں پتا ہے میں ان کو بتا رہی ہوں بیگن ڈال کے مسالے میں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے بہت بھونڈا نہیں ہے بس ہلکا سا مکس کریں گے اور چھتھائی کا پانی ڈالیں گے تھوڑا سا ہی پانی ڈالیں گے چھتھائی کا پانی ڈال کر اس کو پریشر لگا دوں گی اور میں نے اس میں دو سیٹی لیا ہے میڈیم فلیم پر دو سیٹی کے بعد اس کی فلیم بند کر دیں گے گیس کے ککر کو ٹھنڈا ہونے دیں گے پھر ہم ککر کھولیں گے تو دیکھیں اس طرح سے بیگن ہو گئے ہیں تھوڑے سافٹ سے ہو گئے ہیں اب اس کو ہلکا سا مکس کر لیں گے گیس کی فلیم کو میں نے آن کر دیا ہے اور کواجر چیز سپون میں نے یہاں پر ڈال لیا ہے جسے نیجیریہ سیٹ بھی کہتے ہیں اور اسے شاید انین سیٹ بھی کہتے ہیں تو وہ ڈال دیا ہے میں ضرور سبزی میں ڈال دیوں زیادہ بیگن کی سبزی میں اور گوبی کی سبزی میں اور یہ تو اتنی فائدے کی چیزیں تو آپ روٹی پراتے جس میں چاہیں اس میں استعمال کریں نہارمو بہت فائدہ کرتی ہے جو میری مدرنلو ہیں وہ اس کو بہت پابندی سے یوز کرتی ہیں اچھا بس بیگن کو میں نے کھول لیا تب اتنے ہی میں نے اس میں آلو کٹ کر کے ڈال دی ہیں تو آلو کا بھی سائز میں نے اتنے ہی لیا تھا جتنے میں نے بیگن کٹ کر رہی تھی تو سکوائر شیپ میں میں نے آلو ڈال دیئے تھے کٹ کر کے اور کلر اچھا کرنے کے لیے میں نے تھوڑا سا اس میں کشمیری لال مریش ڈال دی ہے تو ان کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی میں نے بہت زیادہ کسی کو بھی نہیں بھونائے بہت جلدی سے بہت ہی مزے کی سبزی بن گئی تھی اس میں جتنا بھی پانی موجود ہے اس میں میں سیٹی لگا دوں گی تو دو سیٹی اور لے لوں گی میں کیا بنا ہے ہم 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 کیا بڑا ہے آپ نے اس میں اب یہ رات کا ٹائم ہے اور میں آگئی تھی اپنے ساس کے پاس ملنے کے لیے تو ذرا آئیزہ کے باتیں سنیں یہ ملی نند کی بیٹی ہیں آپ لوگ ان کو اکثر میری ویڈیوز میں دیکھتے ہیں اور ان کی باتیں سنتے ہیں آپ تو بہت قابل ہیں ٹھیک ہے یہ ڈال دوں میں یہ جو بھی اپنے چھوٹی سی بچی دیکھی تھی آئیزہ انہیں آج کل کوکین کا بودھ زبا رہا ہے تو جو بھی کوئی آتا ہے انہیں اپنے چھوٹی سی بچی دیکھی تھی آئیزہ وہ اپنے ہاتھ سے سموسی بنا کر کھلاتی ہیں تو جو کیوٹ سا سموسی تھی وہ خود بنا کر لائیں تھی مطلب وہ اس کو بیلتی ہیں پوری جیسی شکل میں بناتی ہیں پھر اس کی سٹفنگ کرتی ہیں آلو سے یا کوئی بھی جو بھی فریجمنٹ کی سبزی بغیر رکھی ہوتی ہیں اسے سٹفنگ کر کے وہ بڑے مزے کا سموسی لے کر آتی ہیں اور بھی تھوڑ دیر بعد پھر انہوں نے اپنی ممہ سے اس کو فرائی کروا لیا تھا تو وہی وہ دکھا رہی تھی میں نے پوچھا تھا یہ کہاں سے سیکھا تو پولی مجھے خود آتا ہے میں نے خود تو یوٹیوب سے سیکھا ہے تو آج کل بچے بھی ماشاءاللہ بڑے قابل و بڑے ہوشیار ہو گئے ہیں اچھا میں یہاں آئی تھی اپنی ساتھ سے ملنے کے لئے وہ جا رہی ہیں سعودی اچانکہ ان کا جانے کے پروگرام ہو گیا ہے اپنے چھوٹے بیٹے کے پاس تو اب وہ انشاءاللہ چلی جائیں گے ان سے ملنے کے لئے آئی تھی اور یہاں پر بیٹ پر آئیزہ سے کولڈن کا گلاس گر گیا ہے تو وہ اپنی غلطی کو ایکسپ نہیں کر رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ غلطی میری ہے مطلب مامی کی غلطی ہے جو انہوں نے فول گلاس مجھ دے دیا انہوں نے کم کر کے کیوں نہیں دیا اور انہوں نے گلاس بھی فوراں پھینک دیا کہ دیکھیں مجھ سے تو نہیں گرائی بڑی پیاری باتیں ہیں جب ان کے گھر میں کوئی آتا ہے تو وہ بس انہیں کی باتوں میں لگا رہا تھا ماشاءاللہ بہت ٹاکٹیو ہے ہم بہت پیاری باتیں کرتی ہیں تو یہاں پر آئی ہوئی تھی میری دونوں بہن ہیں اور میں اور میری کزن بھی آئی ہوئی تھی میری پھوپیزاد بہن ہیں وہ بھی آئی ہوئی تھی تو ہم سب لوگ یہاں پر آئے ہوئے تھے اور یہ ہے ہماری ساس کا پاندان تو اب ہم سب لوگ مزے مزے سے پان کھائیں گے میری وہی سے سعودی کا لیا تھا یہ کرتا یہ سعودی گھٹا کرتا ہے لون جیسا لون جیسا میں تو اکثر ہی یہاں آتی رہتی ہوں اور اب تو یہ سعودی چلے جائیں گی خیر سے دو تین مہینے کے بعد آئیں گی انشاءاللہ اور بہن کو بھی جانتین سے ملنے کے لیے کیونکہ وہ دوبائی سے آئیں تھیں اس لئے ہم لوگ سب ساتھ ہی آگئے کافی دیر یہاں بیٹھے تھے اور اس کے بعد ہم اپنے گھٹ لے جائیں گے آج یہ میری بہن ہم تینوں بہنوں کے لیے سوٹ لائیں تھی مطلب سرپرائز سوٹ لائیں تھی ہمیں بلکل بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ ہمارے لیے بھی سوٹ لائیں وہ مارکٹ گئیں تھی اپنے کام سے جو دوبائی سے بہن آئیں تو اپنے ساتھ تین سوٹ لائیں تھی ہم تینوں بہنوں کے لیے تو پھر ہم لوگوں نے خیال سیلیکٹ کر لیے کون سوٹ لائیں ہمارے کوئی وہ نہیں ہوتا ہم تینوں یہ چاہتے ہیں کہ پہلے آپ پسند کر لو تو اس طرح سے ہو جاتا ہے تو کوئی تینچن کی بات نہیں تھی کوئی بھی لے لے سب ایک دیسوں کی پسند سے خیال لگتے ہیں اچھا یہ جو بیٹھے ہیں یہ بہن کے بیٹے بیٹھے ہیں ان سے ہم لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ اگر تمہیں ہماری پسند کا اندازہ ہے تو کون سوٹ کس نے سیلیکٹ کر رہے ہیں تو وہی گیس کر رہے ہیں اور یہ اکثر صحیح بتا دیتے ہیں تو وہ یہ سب ہو رہا ہے ایسے چھوٹی چیزوں کو ہم لوگ انجوائے کر لیتے ہیں یہ ہی تھی میری آج کی ویڈیو موسیقی